اسلام علیکم ویلکم کرتے ہیں سعودی بریکنی نیوز میں کافی بڑی خبر ان تمام لوگوں کے لیے جو پاکستان کے اندر ویکسین نیشن کے عمل کو مکمل کر چکے ہیں چاہے وہ نیورک ویزا والے ہیں یا پھر فیملی ویزا والے ہیں یا پھر ویزٹ یا پھر اکامہ ہلڈر افراد ہیں تب آئیتیں چھٹی پہ جب سعودی حکومت کے جانب سے فلائرز پر بندی نہیں لگائی گئی تھی جب وہ پاکستان کے اندر یا کسی اور ملک کے اندر آ گیا کرونا وائرس کے وجہ سے سعودی حکومت کی جانب سے سفری پر بندی لگا دی گئی ان کے لیے کافی بڑی اور ایمپورٹڈ نیوز ہونے والی ہے تو آگے چل کے میں تمام ڈیٹیل آپ کی اس ویڈیو میں دوں گا ویڈیو کو شروع سے آخر تک آپ نے لازمی طور پر دیکھ لینا ہے تاکہ آپ کو تمام ڈیٹیل کی سمجھ آ سکے اور اگر اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں دی گئے بیل لائکوں کو پرس کریں تاکہ آنے والی اس طرح کی مزید اپ ڈیٹس آپ تک بہت آنی اور جل پہنچ سکے آپ کو بتاتا چلو کہ سعودی حکومت کی جانب سے فلائرز پر بندی لگائی گئی تھی تب لوگ چھٹی پر اپنے اپنے ملک کے اندر آ گئے تھے اور پیچھے سے فلائرز پر سفری ببندی لگ گئی تھی آپ کو بتاتا چلو کہ جو حالات چر رہے ہیں اس حالات کے مطابق آج کل کے جو دن ہے وہ کافی زیادہ ایمپورٹن ہے کیونکہ وہ اکامہ ہڈر افراد جو ویکسینیشن کے عمل کو سعودی عرب کے اندر سے مکمل کر کے آئے تھے ان کے لئے فلائرز کو بحال کر دیا گیا ہے لیکن جو باقی کیٹیگرز کے ویزے ہیں ان کے لئے جو فلائرز سے بحال نہیں کی گئی تھی تو ان کے لئے جنرل بلال اکبر اور وزارتہ صحت کی جانب سے آج کے دن میٹنگ ہونے جا رہی ہے آپ دعا کیجئے گا کہ انشاءاللہ تعالی کوئی نہ کوئی اچھا فیصلہ نکل کے سامنے آئے اور پاکستان کے اندر فسے ہوئے جو اکامہ ہڈر افراد ہیں یا پھر نئے ورک ویزہ یا کوئی اور دیگر ویزہ والے ہیں اور سعودی عرب کا سفر کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لئے خوشکبری نکل کے آئے اور جلد سے جلد سعودی عرب کا سفر کر سکے لیکن آپ کو اس سے پہلے فولی ویکسینیٹڈ ہونا پڑے گا جنہوں نے چینیز ویکسین لگوائی ہے انہیں بوشٹ و شاڈ لینا پڑے گا ایسٹر زنکا جانسز میں ڈننا یا پھر پی فائزر میں سے کسی ایک کا اور وہ ڈاکومنٹس کو کلیئر کرنا ہوگا اور توقلنا پہ امیون ہونا پڑے گا ان لوگوں کو جو اکامہ ہلڈر افراد تھے اگر ان کے ویزے یا پھر اکامہ ایکسپائر ہو گیا تو آٹومیٹکلی سعودی حکومت کی جانب سے ان کے جو اکامے ہیں ان کو تجدید کر دیا گیا تھا اسی لئے کیا گیا تھا کہ ان کے لئے فلائرز کو جلد سے جلد بحال کیا جا رہا ہے